ہیلو اور ملکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل اس میں ماریا خٹک آج کی ویڈیو میں بات کروں گی ہیئر کے اوپر ہیئر کے اوپر میں بات اکثر کرتی رہتی ہوں کیونکہ ہیئر جو ہیں وہ ہمارے ڈیلی بلوڈ آئی بھی ہوتے ہیں ڈیمج ہوتے ہیں اس کی وجہ سے سٹریٹننگ ہوتے ہیں کرلز ہوتے ہیں تو اتنا ظلم کرنے کے بعد ان کے اوپر ٹریٹمنٹ کرنا لازمی ہوتا ہے اس لئے میں جو چیز ٹرائے کرتی ہوں اور مجھے اچھی لگتی ہے تو میں نے دل کرتے کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو اور آپ کے ہیئر بھی خوبصورت ہو جائے اور شائنی ہو جائے اور سٹرونگ بھی ہو جائے ویڈیو سٹارٹ کرتے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے بلے ضروری ہے کہ میچرے کو سسکرائب کریں لائک کریں اور یہ ویڈیوز اپنے دوستے کا شیئر کرنا نہ بولے گا یہ جو آئل ہے آگن آئل اس کا میں نے آپ لوگوں کو ہیئر ماس جو ہے وہ اس کا ریویو دیا ہے اور اس کا بہت اچھا فیڈبنگ مجھے ملا ہے بہت سے لوگوں کو سوٹ کیا ہے یہ جو آئل ہے یہ ایسا سرم بھی اپلائی کیا جاتا ہے اس کے پہلے بینیفٹس کی بات کرتے ہیں اچھا جو لوگ سوچ رہے ہوں گی کہ یہ ہیئر کو لانگ کرتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ہیئر کو لانگ کرنے کے لیے نہیں ہے اس میں ہیئر لانگ کرنے کے کوئی ایسی پروپرٹی انکلوڈ نہیں ہے اچھا آگن آئل کرتا کیا ہے یہ ہمارے سکیلپ کو موسٹرائز رکھتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ہیئر ڈیمیج ہوتے ہیں تو اس کو اور ہمارے سکیلپ میں سارے آئل جو ہوتے ہیں وہ ابزورپ ہو جاتا ہے اتنا بلوڈ رائے اتنی ہیٹ پہنچتی ہے اتنے سٹرٹننگ کرتے ہیں تو اس سے ہمارا جو نیچرل آئل ہوتے ہیں تو یہ ہمارے سکیلپ کو موسٹرائز رکھتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی نمبر ٹو پروپرٹی پہ ہیں ایک تو سپلٹ اینڈ ہو جاتے ہیں ہمارے یعنی دو موبال ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دو موبال ہوں یا بریک آؤٹس ہو رہے ہیں یا ڈیمیج ہو رہے ہیں ہیئر لوس ہو رہا ہے یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اچھا نمبر تھری پہ بات کروں کہ یہ والا جو آئل ہے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو بتا دیئے کہ یہ ہئر گروتھ نہیں کرتا ٹھیک ہے ہئر گروتھ نہیں کرتا یہ آپ کے ہئر کو سٹرانگ کرتا ہے ہیلتی کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے لونگ کرنے کی پروپرٹی تو نہیں ہے لیکن ہیلتی کرنے کی ہے شائن کرنے کی ہے اچھا یہاں پہ میں نے پروپرٹی تو بتاتی کہ جیسا کے ہئر لوس فال سب جب کنٹرول کرتا ہے اس کا اپلیکیشن کیا ہے اس کے اوپر یوں لکھا بھا ہے آرگن آئل ہیئر ٹیٹمنٹ وید موروکن آرگن آئل ایکسٹریکٹ ریپیر اینڈ ریجنویٹ لیوینگ ہیئر شینی سموود ان ہیلتی انٹینسیو ہائیڈریٹنگ ٹریٹمنٹ یہ سب کچھ اس کے اوپر یوں مینشن ہے یہ بوٹل ہے 30 ایمل کی اچھا اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے پہلے اوپن کر کے دکھاتی ہوں پہلے بتاتی ہوں کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے اس طرح سے یہ آتی ہے سیل پیکیجنگ میں میں نے یہاں پہ پانچ منگوائیوی تھی جس میں سے ایک ختم ہو گئی ہے اور چار میرے پاس ہیں ٹھیک ہے میں ایک ساتھ اس کو آرڈر کر دیتی ہوں اور پھر اس کو یوز کرتی جاتی ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے اس کی پیکیجنگ آتی ہے یہ والا جو کیپ ہے اس کی بلکل ہی فضول ہے جب بھی بوٹل آتی ہے یہ ہمیشہ اوپن ہونے کے بعد اسی درہ گھومتی رہتی ہے گھومتی رہتی ہے بند نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس سے آئل گرنے کا مجھے ڈل لگا رہتا ہے اس لیے میں اس کو اس طرح ٹنٹ کر کے نہیں رکھتی پھلکل سٹریٹ رکھتی ہوں کیونکہ اس سے آئل جو ہے پھر وہ گر جاتا ہے اور اندر بہت قیمتی قزم کا آئل ہے تو اس لیے اس کو میں گرانا پسند نہیں کروں گی اچھا آپ نے کیا کرنا اس کی بوٹل کا ذرا آپ نے دھیان دینا ہے کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہوتی جب آپ سیل کو اٹھائیں گے تو آٹومیٹکلی گھومیں گی ابھی تو یہ ٹائٹ ہے لیکن اس والی پلاسٹک کو اگر ہٹا دیں گے تو اس کے بعد یہ گھومتی رہ گی گھومتی رہ گی جیسے کی یہ ہے یہ دیکھیں یہ گھوم گئی یہ دیکھیں بند نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ ہو گیا سیم اس کے اندر بھی اسی طرح کی ہے اس کے اندر بھی ٹھیک ہے یہ ساری ہے میں ایک ہی اپن کر کے آپ لوگو بتا دیتی ہوں یہ والی یہ جو اپن ہے آر ایڈی سے بتا دوں ٹھیک ہے اس کے اندر کافی دھیر سارا پروڈکٹ ہے اور اس کا ٹیکچر بہت رچ ہے یہ دیکھیں اس کی فریکننس بہت اچھی ہے جیسے کہ اس کا ہیئر ماس کی فریکننس آپ کا آل ڈے آپ کی ہیئر سے کہیں بھی بھی نہیں جائے گی اس آئل کی اتنی زبردست فریکننس ہے اتنا اچھا ٹیکچر ہے اپلائے کرنے کے بعد لٹرلی ہیئر جو ہے وہ شائنی اور سمودھ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ دیکھیں اپلوڈ ڈیفرنس دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ یہاں پہ لگا اور یہ یہ ایک نورمل ہیئر ٹھیک ہے یہ میں نے نورمل ہیئر اور یہ شائنی ہیئر یہ اتنا اچھا ہیئر میں شائن لاتا ہے توول ڈرائی ہیئر میں آپ نے تھوڑا سا بلکل بلکل لٹل اماؤنٹ لینا ہے ٹھیک ہے اس کو تو فنگر بھی اگر یہاں پہ ڈپ کروں میں اتنا زیادہ آئل ہے اتنا مزے کہ یہ اویلی سے اس کا ٹیکسچر ہے کہ دھیر سارا پروڈکٹ آجاتا ہے اس کو ہینڈ پہ رب کرنا ہے اور آپ نے ہیئر کے یہاں پہ جیسے سرم اپلائی کرتے ہیں آپ نے اپلائی کر دینا ہے ٹھیک ہے یا آپ نے یہ ٹپس پہ جانگے سپلٹ اینڈ ہوتے ہیں آپ نے لے لے کے تھوڑا سا ٹھیک ہے اور کرنا ہے آپ نے اس کو نورمل آئل کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا آپ نے پام میں لیا دھیر سارا اور اپلائی کر دیا یہ نورمل آئل نہیں ہے یہ جیسے سرم ہوتا ہے اس طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں اس کو کیسے یوز کرتی اور مجھے کیسے ریزلٹس ملتے ہیں یہاں سے ہیئر لوس پوائز کا بھی ہوتا ہے اور گرلز کا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا لینا ہے دیکھیں میں فنگر کیسے ڈپ کر رہی ہوں لائٹ سی ڈپ ٹھیک ہے اور آپ نے لے کے فرنٹ پہ جہاں سے ہیئر لوس ہو رہا ہے وہاں پہ آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے اور وہاں پہ آپ نے مساج کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا لینا ہے اور یہاں پہ مساج کرنا ہے آج مساج کے لیے اسما میری ویڈیو میں پروپر مساج آج نہیں کری تو آج ہم یہ سمپل اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ سیکھیں گے ٹھیک ہے آپ نے اس کو لینا ہے اور یہاں یہاں اپلائی کرنا ہے جہاں جہاں آپ کو لگے یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پہ آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے بہت تھوڑا تھوڑا اماؤنٹ کافی رچ اس کا ٹیکسچر ہے اس لیے آپ کو ضرورت نہیں بہت ڈھیڑ سالے لینے کی ٹھیک ہے طریقہ یہی کہ آپ ایسا سرم اپلائی کریں ایسا سرم اپلائی کریں شینی سمودھنیس ہیٹ پروٹیٹنگ سب کچھ دے دے گا لیکن جو آپ کو اس کے ایکچوی ریزلل جو میں آپ کو بتائے وہ نہیں ملیں گے ٹھیک ہے وہ کب ملیں گے جب آپ بول لیں اور آپ نے بول لیا ٹو ٹیبل سپون مسٹرڈ آئل پیور اگر مل جائے تو بہت زبردستے میں یہاں پہ پیور یوز کر رہی ہوں اگر آپ کو ملتا ہے بہت اچھا ہو جائے گا بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے اگر نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں پھر بھی بہت اچھے ریزلٹس مل جائیں گے اب دیکھیں میں نے بہت بھر کے چمچ نہیں لی میرے ہیر لیندھ کے اکورڈنگ میں یہ لے رہی ہوں اگر آپ کے لونگے تو آپ اس سے ڈبل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کونٹریٹی اس کو لیا اتنا امون لینا ہے بھر بھر کے نہیں لینا ہے جتنا میں نے کہا ہے اتنا لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے نورمل ڈبل سپون یہ دیکھیں میں آرام آرام سے ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے آگے کر کے کرتی ہوں ایک اس کا مکسچر کر کے دیکھ لیں کتنی تھک اس ٹائم آئل کی ٹھیک ہے اپلائے کرنا ہے تھوڑا تھوڑا لینا ہے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا لینا ہے ان روٹس پہ اس طرح لگانا ہے پھر تھوڑا سا لینے آپ نے اور روٹس پہ اپلائے کریں انڈ پہ اور ان والے ہیر پہ آپ ٹوڈی 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 اچھا اگر زیادہ مساج نہیں کر سکتے تو 15 منٹ کر لیا کریں ٹھیک ہے پھر ریزلٹس ملتے کوئی سبھی آئل اپلائے کر لیں لیکن مساج نہیں کر ریزلٹ وہ والے نہیں ملیں جو آپ کو جس کیلئے آپ اپلائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو بینیفیٹس لینا چاہتے ہیں اس کیلئے مساج ضروری ہے ہر آئل کا مساج بہت اپورٹنٹ ہے ہم صرف اپلائے کرتے یہ اتنے اچھے سی ٹریٹ کرتا ہے اتنے اچھے سی کنٹرول کرتا ہے لیکن جس طرح اپلائے کرنے کو کہ ایٹ کرنے کے بعد مساج کرنا ہے سمپل اپلائے کرنے شوور لینے کے بعد دوول ڈرائے ہر میں صرف آپ کو ہیٹ پروٹیکشن دے گا یا آپ کو شانی دے گا آپ کو باقی جتنے بینیفٹس میں نے بتائیں اس میں سے کوئی نہیں ملیں گے میں نے یوز کرنے کے بعد آپ لوگ سے یہ ساری ٹپ شیئر کی ہیں ہپ سو کی ویڈیو یہاں پہ آپ لوگ لئے بہت فائدہ مند رہی ہوگی اپنا فیڈبیک دینا نہ بولی کا اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت take yourself and goodbye